مرشک نیوز مریسٹر کے تہوار پر مسیحی برادری کو مبارک باد مسیحی برادری ہمارے ملک کو معاشرے کا اہم حصہ ہے اور قومی ترقی کے عمل میں شراکت دار بھی ہے وزیر اعلیٰ بلچستان جو عام کمال خان نے صوبائی وزراء مشیروں کو مختلف ڈوینز اور ازلا کے دوروں کی ذمہ داری تفویز کر دی وزیر اعلیٰ بلچستان جو عام کمال خان نے صوبے میں کام کرنے والی گریڈ سولہ سے گریڈ انیس تک کی سٹاف نرسوں کے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کی منظوری دے دی جبٹی سپیکر قومی اسمبلی کاسم خان سوری کا یوب سٹیڈیوم کوئٹا میں احساس پروگرام سینٹرز کا دورہ ہر نائی سے آپ کو اپڈیٹ کریں مسئیبت کی اس گھڑی میں عوام میں کرونا وارث سے بچاؤں کے لیے شعور آگاہی اجاگر کرنا ضروری ہے لاکڈاؤن کے خلاف ورزی پر ستاست دکانے سیل پنتالیس افراد گرفتار اسسسٹنٹ کمیشنر کوئٹا سٹی ندہ قاسمی کی سربراہی میں انتظامیاں نے کاروائی کرتے ہوئے لاکڈاؤن اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ستاست دکانے سیل کر کے پنتالیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے کوئٹا پولیس کی لاکڈاؤن کے دوران سبائیدار حکومت کی مختلف شہراؤں پر مشتبہ گاڑیوں کے خلاف کاروائی بغیر کاغذات کالے ششوں اور بغیر نمبر پلیٹ کے سینکڑوں گاڑیوں کے خلاف کاروائی تمبیہ السرزش اور جرمانہ ہیڈلینڈ آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچستان عوامی پاچی کے صدر وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی جانب سے پاچی کے سطح پر کرونا رلیف فنڈ کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے بی اے پی رلیف فنڈ کے ذریعے مستحقین کی مدد کی جائے گی بی اے پی کے صدر نے کہا ہے کہ پاچی قائدین اور کارکن آگے بڑھ کر اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے اپی استداد کے مطابق فنڈ میں اتیار جمع کرائیں تاکہ کرونا وائرس کے بائیس معاشی طور پر متاثر ہونے والے دہاری دار طبقہ اور مستحقین کی مافلت کی جا سکے انہوں نے کہا کہ بلوچستان عوامی پاٹی کی جڑے عوام میں ہیں اور اس وقت عوام کو ہماری ضرورت ہے بلوچستان عوامی پاٹی صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور کسی سیاسی و وابستگی سے بارتر ہو کر مستحق لوگوں کی مدد کرے گی وزیر ایلہ بلوچستان جام کمال خان کی ایسٹر کے تہوار پر مسیحی برادری کو مبارک بعد مسیحی برادری ہمارے ملک و معاشرے کا اہم حصہ اور قومی ترقی کے عامل میں شراکت دار بھی ہے صحت و تعلیم کے شعبوں میں ہمارے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کا اہم کردار ہے حکومت اقلیتوں کے حقوق و مفادات کے تحفظ کی زامن ہے مسیحی برادری اپنی خوشیوں میں اپنے لوگوں کو بھی شریک کریں جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے ذمہ داروں باشعور شہری کے طور پر کرونا وائرس کے باعث ایسٹر کے تقریبات محدود رکھیں وزیر ایلہ کی مسیحوں سے اپیل مسیحی برادری اپنی عبادات میں ملک و قوم کے سلامتی تحفظ خوشحالی اور کرونا وائرس کے خاتمے کی دعا کریں وزرار مشیر ڈوینل اور زلائی ہیڈکوارٹر کے ہسپتالوں کا دورہ کر کے کرونا وائرس کے حفاظتی اقدمات اور ضروریات کا جائزہ لیں گے صوبائی وزرار مشیر فود سیکیورٹی اور راشن کی تقسیم کے عمور کا جائزہ بھی لیں گے صوبائی وزرار مشیر اپنے دوروں کی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کریں گے سردار یار محمد رن، سردار عبد الرحمن کھیتران اور نو محمد دمر سبی ڈوینل کے ازلا کا دورہ کریں گے زہور بلے دی اور مشیر اکبر اسکانی مکران ڈوینل کے ازلا کا دورہ کریں گے صوبائی وزیر میر زیا اللہ لانگو اور مشیر محمد خان لہڑی کلات ڈوینل سبائی وزرار میر سلیم خوسا اور میر امر جمالی نظیر آباد ڈوینل کے ازلا کا دورہ کریں گے صوبائی وزران جینئر زبیر کچکزی اور عبدال خالق ہزارہ کوئٹہ ڈوین سبائی وزرہ محمد خان اتمان خیل اور مٹھا خان یوب ڈوین اور سبائی وزرہ میر عارف جان محمد حسنی اور میر اسد بلوچ رخشان ڈوین کے ازلاق کا دورہ کریں گے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے صوبے میں کام کرنے والے گریڈ سکسٹین سے گریڈ نائنٹین تک کی سٹاف نرسوں کے ہیلتھ پروفیشنل الالاؤنس کی منظوری دے دی وزیراعلا نے یہ منظوری الالاؤنس کے اجرا کے لیے قائم کمیٹری کے سفارش پر محکمہ صحیح کی سمری پر دی صوبے کی ہزار سے زائد نرسوں کو مہانہ دس ہزار روپے ہیلتھ پروفیشنل الالاؤنس ملے گا الالاؤنس کی مد میں صوبائی حکومت سالانہ اچھارہ کروڑ روپے سے زائد اضافی اخراجات برداشت کرے گی کوجہ میں ایڈیپٹی سپیکر کومی اسمبلی نے مستحقین کو رکوم کی ادائیگی کے عمل کا جائزہ دیا احساس پروگرام پر تیزی سے کم ہو رہا ہے چودہ سینٹر صبح آج بجے سے چھے بجے تک مستحقین کو پہلی مرتبہ خودکار نظام کے تحت غریبوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں کسی غریب کو ایمینے سردار نواب خان کے پاس پڑھ رہا کوجہ میں پچاس ہزار خاندانوں کو رکم ملے گی اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو پیسے اور راشن فراہم کر رہی ہیں پوری دنیا میں اس منصوبے کو سراہا جا رہا ہے بڑی عمر کے مزدور خواتین کے ہنگوچوں کی تصدیق میں مشکل پیش آ رہی ہے سانیا نشتر صاحبہ کو درخواست کی ہے کہ ایسی خواتین کے لیے کوئی حل نکالیں بلوتستان میں کوئی بھی مریض سیریس نہیں ہے شہریوں سے اپیل ہے کہ آپ احتیاط کریں کرونا وائرس بچاؤ کے لیے احتیاطی تنابیر اور عوامی شعور آگاہی کے سلسلے میں پی پی ایچ آئی کے زیر احتمام یوت والنٹیرز کے نوجوانوں میں سیشن کا اندکات کیا گیا اس موقع پر تحصیل دار عبدالرزاق ڈی ایس ایم پرحان خان کاکر ڈاکٹر مسود خان ترین پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن کے ذلعی صدر حاجی عبدالود حدود ترین غلام فاروق ترین ای پی آئی کے افتقار احمد سمیت نوجوانوں نے کسی اتعداد میں شرکت کی اس موقع پر ڈسٹرکٹ سپورٹس مینجر فرہان خان کاکر اور ڈاکٹر مسود خان ترین نے کہا کہ مسیبت کی اس گھڑی میں عوام میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شعور آگاہی اجا کرنا ضروری ہے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو یک جا ہونا پڑے گا ہمیں احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی زندگیہ محفوظ بنانی چاہیے ہم سب کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس وائرس کے پھیلاو کو روکنا ہے انہوں نے کہا کہ ہاتھوں کو صاف رکھا جائے صفائی سترائی کا خیال رکھا جائے ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں تاکہ ہم اس موزی مرز کا مقابلہ کر سکے کوئٹا میں اسسسٹن کمیشنر سیٹی اندہ کاظمی کی سربراہی میں انتظامیہ نے کاروائی کرتے ہوئے لوگ ٹاؤن اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 47 دکانیں سیل کر کے پینتالیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے ہفتے کے روز اسسسٹن کمیشنر کوئٹا سیٹی کی سربراہی میں انتظامیہ نے کریاک ٹاؤن کرتے ہوئے لوگ ٹاؤن اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر شہر کے مختلف علاقوں میں ایک تاثر دکانیں سیل کر دی اس کے علاوہ پنتالیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے ہفتے کو زلہ انتظامیہ کے جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں مستحقین میں اندادی سامان راشن وغیرہ بھی تقسیم کیا گیا کپٹل سٹی پولیس نے ایک ہی روز میں مختلف مقامات پر دو سو اٹھاون گاڑیوں کے بلیک ششے اتروا دیئے ایک سو سنتالیس بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی گئی چار مشتبہ گاڑیاں تحویل میں لے لی گئی کپٹل سٹی پولیس کوئٹا کے مطابق لاکڈاؤن کے دوران قوانین کے خلاف ورزی پر دو تین سو نو گاڑیوں اور دو سو پچانویں موٹر سائیکلوں کو چلان کیا گیا کپٹل سٹی پولیس کوئٹا کے چار انٹوینز میں ایک روزہ سناپ چیکنگ اور ریڈ بلوک کے دوران چار سو پچاسی گاڑیوں اور چیس سو دس موٹر سائیکلوں کو چیک کیا گیا لاکڈاؤن کے خصوصی حالات کے باوجود عموماً ڈیوٹی سے بھی غفلت نہ برتی جائے جرائم پیشہ افراد اور خلاف کانونی اقدامات میں ملوث افراد کے خلاف موثر کاروائی کی جائے ایس ایس پی آپریشنز تارک الہی مستوئی کی ایس ایچ اوز کو ہدایت کوئی بھی شخص کانون سے بالاتر نہیں نفاظ کانون کے لیے شہری پولیس سے تعاون کریں ایس پی آپریشنز تارک الہی مستوئی کا کہنا تھا کہ پولیس عوام کی قدمت کے لیے چوبیس گھنٹے بلا تاتل فرائز کی بجا آبری میں مصروف عمل ہے عوام اور پولیس کی مشترکہ احساس زمداری پر امن مواشرے کی زامن ہے نیو سٹوڈیو سے پل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکہ ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی